اسلام علیکم دوستو امید ہی سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں خان انسی پی موٹر چیوسف آغا اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو ایک ساتھ اور ایک نئے اپیسوڈ کیا ساتھ ہوں تو دوستو آج جی گاڑی اور آج جی گاڑی کا میک موڈل ویریان بتانے سے پہلے دوستو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کی ساتھ شیئر کر بیل کا ایکن ضرور دبائیت ہے کہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور ساتھ ای ساتھ دوستو ویڈیو ळاست تک دیکھا کر داں تاکہ آپ لوگوں کو ٹوٹالل ایک ایک چیز آپ کو پتا چلے پرائس بتا چلے سب کچھ آپ لوگوں کو پتا چلے گاڑی کہاں پر کڑی ہے کام پر نہیں کریں سب کچھ آپ کو پتا چل کیونکہ وہ آس میں میں بتاتا ہوں اور ساتھ ای S��� دوستو آج گاڑی کا میک موڈل ویریان آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چلو آج کی جو گاڑ ساتھ ہی بدل کلر ایک دم سے بدل گیا وائٹ کلر سے میں نے ڈائریک ڈیک کلر آپ لوگوں کے لئے جو بہت ہی زبردست اچھ اس گاڑی میں جو ہے کنڈیشن اس گاڑی کا واقعی بہت ہی بہت ہی زبردست کنڈیشن میں الکپل کا اس میں کام ہے بندہ وہ کر لے تو کنڈیشن بہت ہی وی ای پیز کا بن جائے گا اچھ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ اس سائٹ میں میں نے یہ اپنا چادر لگایا اپنا پٹو جو ہے وہ لگایا کیونکہ گرمی بہت ہے کوئٹہ کے جو یہ سیزن ہے اس سیزن میں کوئٹہ میں وہ سردیا ہوا کرتی تھی مائنس میں سردیا ہوا چلتی تھی لیکن اس سال جو ہے مثال گرمی اتنی زیادہ یار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل پسینہ آ رہا ہے گرمی اتنی زیادہ ہے بس اللہ خیر کرے اللہ خیر سے بارشے کرے کیونکہ ہم لوگوں کو بارشوں کا بہت ہی منتظر ہے ہم لوگ اللہ خیر سے بارشے کرے حالات جو ہے برابر نہیں ہم لوگ کہتے ہیں برابر ہیں مثال اتنی گرمی ہے بارشوں کا بہت زیادہ ضرور ہے اللہ خیر سے بارشے کرے تو دوستو آج گاڑی کا آپ لوگوں کو میں ایک موڈل ویرینٹ بتاتا ہوا چل آج گاڑی جو ہے جاپان کی مینفیکچر ہے ٹویٹا کمپنی کی ہے پاسو دوستو آج گاڑی کا میں ایک موڈل ویرینٹ آپ لوگوں کو بتاتا ہوا چل آج گاڑی جو ہے جاپان کی مینفیکچر ہے ٹویٹا کمپنی کی ہے پاسو اچھا پاسو میں موڈل کون سا ہے دو آزار چھے موڈل کا پاسو آپ لوگوں کی لیے لیا ہوں آزار سی سی بلک کلر زبردست کنڈیشن میں وی وی ای پی کنڈیشن میں مثال بلکل زیرو تو نہیں ہے لیکن زیرو سے توڑی کم ہے کنڈیشن بہت ہی بہتری ہے بہت زبردست کنڈیشن میں اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں بوڈی کی حوالے سے اور بوڈی کی حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک تو پہلے بات گاڑی جو ہے یہ کٹ نہیں اس میں کٹ آتی ہے لیکن یہ گاڑی جو ہے کٹ نہیں ہے دوسری بات اس کی جو بوڈی ہے بوڈی تقریباً اکثر اپنے کلر میں ہے تقریباً اپنا کلر میں ہے کوئی ایک جگہ دو جگہ اس میں کلر ہے باقی توٹل اس کے یا تک اس کا جو فرنٹ بمپر ہے فرنٹ جو بمپر ہے ابھی تک وہ اپنے کلر میں ہے کلر بہت کم اس میں ہوا ہے ٹوٹل اپنے کلر میں ہاں یہ ہے کہ مثال اس میں کچھ بلیک کلر بہت جلدی فیڈ ہو جاتا ہے مثال اس کا روف جو ہے توڑا پیڈ ہوا ہے اس کا جو بونٹ ہے وہ فیڈ ہوا ہے سائیڈوں پہ جو ہے نلکے پلکے لکی رہے ہیں اس وجہ اس کو جو ہے نے بالکل اب شاور نہیں دیا اب اس کو شاور دی دیا جائے تو کنڈیشن تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے گاڑی کا کنڈیشن کتنا پیارا اور بہترین ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے مثال بوڈی کے حالے سے آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں اچھلو مثال بوڈی جو ہے وہ اپنے کنڈیشن میں ٹوٹلی جینین کلر میں ہے کوئی ایک دو پیسز میں ٹچ اپ ہے باقی ٹوٹل جینین کلر میں ہے ہاں ٹچ اپ وغیرہ جو ہے اس میں نہیں ہے لیکن اس میں مثال یا سکریچز وغیرہ الکی پلکے وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا اور ساتھ ساتھ گاڑی کا کنڈیشن بہترین کنڈیشن ہے گاڑی کی جو ریم اور ٹائر ہے جو ویل اور ٹائر ہے ریم تو نہیں ہے ویل اور ٹائر ہے وہ بھی بہترین اور زبردست کنڈیشن میں تو گاڑی آپ لوگوں کو میں خود دکھاتا ہوں چلو آپ گاڑی خود دیکھ لیں گے تو انشاءال آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں گی کیونکہ گاڑی جو ہے ایک تو دوسری بات گاڑی بار سے تو بلکل ٹوٹلی بلیک ہے اسی طرح انٹیریئر بھی ٹوٹلی بلیک ہے اس کے سیرز بغیرہ ٹوٹلی بلیک انٹیریئر تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں چلو پہلے آپ لوگوں کو میں گاڑی بار سے دکھاتا ہوں چلو دوستو یہ رہی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر میں اچھا آپ لوگوں کو میں راؤنڈ بیو دے دیتا ہوں تقریباً جینئر یہ اپنے کلر میں ہے ٹوٹل یہ اپنے کلر میں ہے اچھا صرف اس میں جو ہے یہاں پہ کلر بیک اس کی جو پچھلے والے بمپر میں کلر ہوا ہے اور ایک پیس جو ہے اس میں ایک اور کلر ہے باقی ٹوٹل جینئر جو ہے یہ اپنے کلر میں ہے جینئر یہ اپنے کلر میں ہے اور اپنے حالت میں ہے اچھا فرنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے میرے بتایا ہے اس کا فرنٹ جو بونٹ ہے والکا سپیڈ اور اس کا جو روف ہے وہ پیڈ ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہ چلوں اچھا بونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بونٹ پیڈ ہوا ہے لیکن یہ جو کلر ہے یہ اپنے اوریجنل کلر میں ہے اس کا جو فرن کا بمپر ہے وہ ابھی تک اس کی اپنے اوریجنل جینین کلر میں ہے جو جاپان سے آیا ہوا ہے اسی کلر میں ہے آپ سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ سائٹ سے مثال گاڑی بلکل صاف ستری ہے مثال اتنے ہوئے وہ لکیرے وغیرہ اس پر سکریچز نہیں علکی سے جو ہے یہاں پہ ایک دو سکریچز یہاں پہ ہیں اور دو تین یہاں پہ سکریچز ہے باقی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ سائٹ سے بھی بلکل چمک رہی ہے اچھا روف آپ کو دکھاتا ہوں روف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ روف جو ہے اس کا جو ہے وہ پیڈ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو روف ہے وہ پیڈ ہو چکا ہے چتے وال کپل کا پیڈ ہو چکا ہے لیکن جو اس کا کلر ہے وہ ابھی تک جینین کلر میں ہے اس پہ بھی کلر نہیں ہوا ہے اس سائٹ فینڈر پہ جو نا آپ دیکھ سکتے یہ بھی اپنی جینین کلر میں ڈکی اس کے اپنی جینین کلر میں ہے اس کا بیک جو بمپر ہے اس میں کلر ہوا ہے باقی جو ہے تقریبا ٹوٹل گاڑی جو ہے اپنے اوریجنل کلر میں اس سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس سائٹ سے بھی گاڑی اس کا بچھلا دروازہ جو ہے بلکل صاف سترہ ہے یہ جو اس کا یہ دروازہ ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الکے سے لکی رہے ہیں الکے سے یہ لکی رہے ہیں پوری گاڑی میں یہ سائٹ پہ یہ لکی رہے اس سائٹ پہ لکی رہے اس کے علاوہ باقی گاڑی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چمکیری صاف ستری گاڑی ہے اور یہاں پہ الکہ سے پیڑ ہوئے ہیں مثال اس کو جو ہیں اس وجہ سے کلر نہیں کروا ہے پھر کہتے ہیں کہ یا رہا بھائی گاڑی جو ہے وہ شاور ہوئی یہ اب تقریباً ٹوٹل اپنی جنین کنڈیشن میں اب اس کو فریش لک کے لئے شاور دی دی جائے تو یہ گاڑے پھر بہترین گاڑی بن جائے گی اب آتے ہیں اس کے جو فرنٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں دو آزار آٹھ میں جو ہے یا الکے سے چینج ہو جاتے تھوڑے اوبر جاتے ہیں یہ پانچ چھے ساتھ میں جو ہے اسی طرح آتا ہے اور فرنٹ بمپر تو تقریباً باقی گاڑی کا ٹوٹل شیپ جو ہے وہ اسی میں آتا ہے اس میں پھر جو ہے سوفا سیٹ بھی آتی ہے اب اس سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑے بلکل چمک کرئے بلکل صاف سکتے ہیں کوئی اس میں رم وغیرہ نہیں اس میں ٹائر اور ویل لگے ہوئے ہیں ٹائر اور ویل لگے ہوئے ہیں کنڈیشن بلکل صاف سکتے ہیں روف آپ دیکھ سکتے ہیں روف بھی بلکل صاف سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی جو ہے اس کے لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اپنے لائٹ لگے ہوئے اب دو آزار دس میں یہ ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے ٹوٹل شیپ جو یہاں سے ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے اس کا آپ لوگ لکھتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہیں تو دوستو گاڑی آپ لوگوں نے باہر سے دیکھ لی امید آپ لوگوں کو گاڑی پسند آئی بلیک کلر میں یہ اکثر آ جاتی ہے بلیک کلر میں پیڈ جو ہے وہ اکثر آ جاتا ہے کیونکہ بلیک کلر دوب زیادہ ہو تو وہ جلدی جو ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے اچھا اب چلتے ہیں انٹیریئر کی طرف انٹیریئر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوا چلو انٹیریئر جو ہے انٹیریئر جو ہے بہت پیارا خوبصات کنڈیشن میں اس میں بیج یوز ہوئے انٹیریئر میں دو نمبر بیج یوز ہوئے اوریجنل کمپنی سے نہیں ہے دو نمبر اس میں بیج یوز ہوئے ہیں اچھا انٹیریئر میں جو ہے بلیک کلر اور یلو کلر اس میں یوز ہوئے اس کا جو روف ہے وہ سلور الکا سے سلور ٹائپ کلر ہے مثال یلو تو نہیں ہے مثال یلو سلور اور بلیک کلر اس میں یوز ہوئے ہیں اب روف جو ہے سلور کلر کا ہے نیچے نیچے سے دروازے کو کشن اور ڈیش بورڈ وہ ٹوٹل جو یلو کلر ہے اور سیڈ جو ہے اس کے بلیک کلر ہے ڈیش بورڈ ٹوٹلی بلیک کلر اس کا اچھا ہے سٹیرنگ وہ اس کا جو ڈیش بورڈ ٹوٹلی بلیک کلر الکا یہاں پہ جامپ ایسی کے بٹن وغیرہ ہے اور ساتھ ساتھ جامپ میٹر ہے میٹر کا اس جگہ میں الکا سا سیلور یوز ہوئے باقی ٹوٹلی جو ہے انٹیریئر بلیک کلر میں ہے آپ لوگوں کے میں دکھاتا ہوا چلو انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی بلیک کلر کا ڈیش بورڈ ہے بلیک اور یلو کلر کا اس میں میچنگ ہے بہت زبردست اور خوبصورت کنڈیشن ہے بیک سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت صاف سترے کنڈیشن میں اچھا سٹارٹ کرتے ہیں اس دروازے سے آپ دیکھ سکتے ہیں الکیس یوز ہوئی گاڑی تو اس وجہ سے الکیس میں نشان ہے الکیس یوز ہوئی باقی کنڈیشن جو ہے گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست کنڈیشن ہے کرنٹ کنٹرول اس کے جو ہے بٹن کنٹرول اس کے ونڈو ہے بلیک کلر کا اس کا بڑا زبردست ڈیش بورڈ اچھا یہاں پہ یہ بیج یوز ہوئی اچھا یہ بیج جو ہے اوریجنل بیج نہیں ہے مجھے تو خود مثال یہ ہے کہ مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اوریجنل بیج یوز نہیں ہوئی لیکن اس نے لگایا ہوا ہے خیر اتنا برا بھی نہیں لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہوتا تو اور اچھا لگ رہا ہوتا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے اچھا اوپر نیچے یہاں پہ ایک ہے دو سیکشن یہاں پہ اور تیسرا یہاں پہ چوتھا یہاں پہ مثال یہ اس میں جو ہے نا ٹول باکس کی آپشن جو ہے وہ زیادہ ہے سامان رکھنے کیلئے جگہ زیادہ ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے نا کنٹرولی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ایسے کنٹرول کے بٹن ہے یہ رہے یہ سار اس کے ایسے کنٹرول یہ تو مثال یہ تو آپ کو دکھاتا ہے سٹیٹ بیلٹ آپ نے نا باندھا ہو تو یہ لگاتی چکلائٹ لگاتی اور یہ تو دبل انڈکیٹر کے لیے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دبل انڈکیٹر کے لیے ہوتا ہے اچھا سمپل سے اس میں جو ہے نا یہ جیپنیز اس میں جو اپنی اس میں ایڈیو ٹیپ آیا وہی لگا ہے اس میں جو اپنا آتا ہے وہی لگا ہے اس میں کوئی چینج بغیر انہوں نے نہیں کر رہا ہے اب چلتے گیر کے طرف اچھا گیر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا پاسو کا جو گیر ہوتا ہے وہ یہ سٹرنگ گیر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹرنگ گیر یہاں پہ جو یہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں پارکنگ ریورس نورمل ڈرائیو ڈی ٹو اور ایل میں آپ یہاں پہ جو ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بٹنیں آپ جو ہیں یہ آڈی آف موڈ جو ہیں وہ آپ آنز کر سکتے ہیں اور آف کر سکتے ہیں اس کے جو گیر وہ نیا پہ سینٹر میں ہے اور نیا پہ بالکل سامنے ہیں تو ایزیلی آپ اس سیٹ پہ بھی جا سکتے ہو بہت ایزیلی آپ جا سکتے ہو اور واپس اس سیٹ پہ بھی آ سکتے ہو سپیس بڑی بہترین سپیس ہے سیٹ میں اس سیٹ میں جو سپیس ہے وہ بہت بہترین سپیس ہے ڈرائونگ اس کی بہترین ہے مثال یہ ہے کہ گاڑی جو ہے بہت کھلی گاڑی ہے اچھا میٹر اس کا بہت سمپل ایک چھوٹا میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اس میں ایک ہاتھ آیا جاتا ہے ٹوٹل میٹر چپ جاتا ہے ایک سمپل اس میں میٹر لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے گاڑی جو ہے نا پارکنگ میں ریورس میں نورمل میں درائی میں جو بھی ہے رہی ہے کہ مثال پیٹرول گاڑی میں کتنے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا اور ساتھ یہاں پہ آپ کو گاڑی کی جو مثال گاڑی کا ٹیمپریچر جو انجن کا ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا باقی گاڑی کا کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی بلیک کلر اس کا ڈیش بورڈ ہے اچھا نیچے یہاں پہ یلو کلر یوز ہوا ہے نیچے یہاں پہ یلو کلر یوز ہوا ہے یہاں پہ یلو کلر یوز ہوئے دروازوں کی سائیڈوں میں یلو کلر یوز ہوئے باقی یہاں پہ سلور کلر اور یہاں پہ سلور کلر بلک کلر کا اس کا ڈیش بورڈ ہے جس میں تو کوئی میلٹی میڈیا وغیرہ نہیں آتی ہے چابی سٹارٹ ہے پوچھ ٹارٹ اس میں نہیں آتی ہے چابی سٹارٹ ہے بہت زبردست اور خوبصورت کنڈیشن میں ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چاروں وینڈو جو وہ تو کنٹرول کر سکتی ہے تو ساری جیپنیز گارڈیوں میں تو مثال ٹوٹلی جو آنے یہ سسٹم پاکستانی گارڈیوں میں بھی تھا کینڈل بھی آ رہے ہیں دوہزر سترہ اٹھارہ بھی انڈل آئے ہوئے ہیں باقی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں صاف سترہ اور خوبصورت کنڈیشن ہے سیٹس سیٹس اس میں بلک کلر کے سیٹس ہے بہت بہترین اور بہت زبردست سیٹس ہے بلکل پٹے وغیرہ نہیں ہیں الکے سے گندے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الکے سے گندے ہیں باقی کنڈیشن جو ہے سیٹس کا بہت ساف سترہ بلک کلر کے اس میں اوریجنل یہ جینین اس میں سیٹس پڑے ہوئے روف آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چلو روف آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کا اس میں روف ہے جو کہ بالکل اچھا ہے کوئی پٹا وغیرہ نہیں کوئی خراب نہیں ہوا یہ ہے کہ الکہ سا گندہ ہوا ہے باقی کنڈیشن آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا اور بہت خوبصورت اس کا کنڈیشن ہے اچھا دوستو آپ لوگوں کو انجین کے حوالے سے بھی بتاتا ہوا چلو انجین جو ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوگا کہ پہلے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا اس میں تیارہ سو سیسی بھی آتی اور اس میں آزار سیسی بھی آتی لیکن آج جو یہ گاڑی ہے یہ آزار سیسی ہے تیارہ سو سیسی نہیں ہے آزار سیسی ہے اگر یہ تیرہ سو سیسی ہوتی تو اس کا پرائز تو آج گاڑی جو ہے آزار سیسی ہے بہت دی پیارے اور زبردست cause اس کا جو انجئن ہے وی وی پی کنڈیشن اس کا جو گیر ہے وی وی پی کنڈیشن اس کا گیر آپ لوگوں کو میں نے بتا ہے پاسو کا جو گیر ہے وہ سٹیرنگ میں آتا ہے وہ نیچے بھی نہیں آتا ہے آپ جہاں جیسے جو کہ بہت کمفریابل بہت دی ازی اس کا گیر لگنا مثال ہی اس میں کوئی روکیٹ سائنس نہیں سیمپل یہ سیمپل یہ گیر ہے جیسے وہ گیر ہوتے آگے پیچھے کنا ہو تھا اس کا بھی جو اوپر نیچے یوں کرنا پڑتا ہے بہت پیارا اور زبردست کنڈیشن میں اس کا گیر کا جو کنڈیشن ہے اس کا انجن کا کنڈیشن ہے وہ بہترین زبردست کنڈیشن ہے انجن روم اور انجن آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چلو انجن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن روم آپ لوگوں کو دکھاتا ہے وہ چلو بلکل صاف سترہ چمکیل ہے جس طرح بوڈی میں اس کے بوڈی میں کھلر نہیں ہے تو اسی طرح اس کی جو انجن ہے وہ بھی صاف ستری اسی طرح بلکل صاف ستری پڑی بھی انجن روم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف ستری پڑی اس کی چیسس یہاں پہ لگیو آپ دیکھ سکتے ہیں نو سو چینوے ایم ایلی سیسی مثال یہ جو ہے ہزار سیسی ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن بلکل اوئل وغیرہ نہیں گر رہا ہے بلکل زبردست وی بی ای پی کنڈیشن میں اس کی انجن ہے آزار سیسی اس میں انجن ہے اس میں آپ لوگوں کو معنی بتایا تھا اس میں تیرہ سو سیسی بھی آتی آزار سیسی بھی آتی لیکن یہ جو ہے یہ آج کی آڈی جو ہے یہ آزار سیسی میں ہے اس کا بوڈی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف سترہ اس کا بوڈی ہے انجن روم بلکل صاف طرح ہے اس کا جو انجن ہے وہ بلکل صاف سترہ پڑی ہوئی ہے دوستو انجن روم آپ لوگوں کو دکھا دی ہے انجن آپ لوگوں کو دکھا دی مثال انٹیریئر دکھا دی بوڈی دکھا دی امید ہے آپ لوگوں کو گاڑی پسند چوٹی گاڑی ہے لیکن ایک اچھی حالت میں ہے حالت جو ہے اس کی خراب نہیں ہے وائٹ کلر چیہ آپ لوگوں کو میں نے دکھائی تھی اس گاڑی سے اس گاڑی کا کنڈیشن جو ہے وہ زبردست ہے اس گاڑی کے مطابق اس گاڑی کا کنڈیشن بہت بہترین ہے اچھا اب اس گاڑی کا آپ لوگوں کو میں پرائز بتاتا ہوں اچھا سب سے پہلے گاڑی جو ہے آپ لوگوں کو میں نے بتا دی دوازار چھے موڈل ہے بلک کلر کے ٹوٹل تقریباً جینین کلر میں ہے ثابت ہے ازار سی سی پوچھ ٹارٹ نہیں ہے اس میں سوپا سیڈ بھی آتی سوپا سیڈ بھی نہیں ہے سادی ہے لیکن یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ثابت ہے آزار سی سی ہے بلک کلر میں دوازار چھے موڈل ہے اور گاڑی کٹ نہیں ہے روف کٹ نہیں ہے ٹیمپرٹ نہیں ہے پنچ جسے کہتے ہیں پنچ بھی نہیں ہے نمبر کو بھی کوئی کسی نے چیڑھا نہیں ہوگی اور اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کمپلیٹ لی دیکھئے تو دوستو آج کی یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی پانچ لاکھ ستر آزار پے میں آپ لوگوں کو ملے گی جو کہ یہ گاڑی میرے پاس کڑی ہے کوئیٹا میں پانچ لاکھ ستر آزار پے میں آپ کو یہ گاڑی ملے گی جو کہ یہ نان کسٹم پھیڑے دوستو یہ گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی کتے میں پانچ لاکھ ستر آزار پے میں فائنل فائنل آپ لوگوں کی یہ پرائیسز گاڑی کا فائنل آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں پانچ لاکھ ستر آزار پر میں آپ کو ملے گئے جو ہزار سی سی بلک کلر کی زبردست کنڈیشن میں ہے دو آزار چے موڈل پاسو پاسو ٹویٹا کمپنی کی ہے جو اس میں جو انا پھر اگلا جو انا دو آزار آٹ میں جو اس کے فرنٹ لائٹز ویوالکے سے چینج ہوئے دو آزار دس میں ٹوٹلی گاڑی کا شیپ چینج ہوئے انٹیریئر سے بار سے ایٹوزیٹ شیپ چینج ہوئے تو آج کی یہ گاڑی آپ لوگوں کو کوئٹ ہمیں ملے گی جس بھی بھائی کو یہ گاڑی چاہے تو اس کو میرے نمبر یہاں پہ بالکل کورنر میں دکھ رہا ہوگا تو آپ وہاں پہ میرے ساتھ کونٹیک کر لیں ایک ایک چیز آپ لوگوں کو گاڑی کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں گائیڈ کر دوں گا سب کچھ آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کسی شیئر کریں و بلک ایکن ضرور دبائیت ہے کہ سب سے پہلے میرے ویڈیو آپ کو ملے جو ڈیلی بیسیز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور ساتھ ساتھ دوستو اپنے بھائی کو اجازت دے دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ